ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکٹیویٹی 11.2 میکنگ آپ پیرلل سرکٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرلل سرکٹ کسینا سے ڈیزائن کی ادھا سکتے ہیں You will need a battery 3 1.5 وولٹ bulbs with holders One burned out bulb connecting wires 3 keys بیٹری چاہیے 3 1.5 وولٹ کے bulb ایک جلا ہوا بلب وائرز ہر کمپننٹ کو آپس میں جوڑنے کے لیے وائرز ریکوارڈ ہوتی ہیں وہ وائرز اور تین کیز چاہیے ہوں گے کیونکہ اب ہم یہاں پر پیرلل سرکٹ ری ڈیزائن کر رہے ہیں پروسیجر کنیکٹ آپ بیٹری کیز and 2 1.5 وولٹ bulbs in a پیرلل سرکٹ پیرلل سرکٹ میں آپ نے ایک بیٹری لے لینی ہے ایک کی لینی ہے اور دو بلب لے لینی ہے تین میں سے دو بلب ایک شریعہ پانچ وولٹ کے and draw a picture of your circuit in your science نوٹ بک اور پھر آپ نے اس کی سرکٹ ڈائگرام بھی construct کرنی ہے switch off the keys اب آپ نے کیز کو بند کر دینا ہے add another bulb and key in the parallel with the other two bulbs دو بلب پہلے سے لگے ہوئے تھے اب آپ نے تیسرا بلب بھی ساتھ میں لگا دینا ہے switch on the keys اور پھر آپ نے کی کو open کر دینا ہے replace one of the light bulbs with a burned out light bulbs اب تین بلب لگے ہوئے تین میں سے ایک بلب نکال کر اس کی جگہ پہ جلا ہوا جو بلب ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے things to think اب سوچنے کیا پر کون کونسی چیزیں ہیں how does the brightness of the light bulbs change in step two step two میں جب آپ دو بلب پہلے لگے ہوئے تھے اور آپ نے تیسرا بلب لگایا تھا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بلب ہیں ان کی brightness پر کیا ایفیکٹ ہوگا تو سٹونٹ سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے بات کی تھی parallel circuit کی تو ہم نے کہا تھا کہ ہر جو loop ہوگی اس میں سے رہیدہ سے کرنٹ گزرے گا تو اگر آپ circuit میں دو کے بجائے تین بلب لگا دیتے ہیں تو circuit کی جو بلب ہوں گے ان کی brightness پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہر loop میں سے اپنا اپنا کرنٹ گزر رہا ہوگا تو brightness پر ایسا ایسا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا what happens to the other lights in the circuit in step three اب اگر آپ تیسرا جو بلب آپ نے لگایا تھا اس کی جگہ جڑا ہوا بلب لگا دیں تو اس case میں جو circuit ہے اس کی لائٹس پر کیا ایفیکٹ ہوگا تو سرنٹ سے تین لوب بنی ہوئی ہیں تیسرے لوب میں آپ نے صحیح والے بلب پر جگہ پر جلا ہوا بلب لگا دیا تو فرق صرف اتنا ہوگا کہ جو پہلی دو لوب ہیں اب کرنٹ صرف ان میں سے گزرے گا تیسری لوب میں سے کرنٹ نہیں گزرے گا کیونکہ تیسری لوب میں لگا ہوا بلب خراب ہے اس میں سے کرنٹ فلو نہیں ہوگا اور جو پہلی دو لوب ہیں ان میں سے جو total کرنٹ ہے وہ divide اور کر فلو ہوگا تو جسٹ یہ اس میں change جائے گا تو اس کیسے میں جو brightness ہے بلب کی وہ اپنے اپنے کرنٹ کے لحاظ سے ہی ہوگی اگر لوب میں سے کرنٹ زیادہ فلو کرے گا تو brightness بہترین ہوگی اور اگر کم کرنٹ فلو کر رہا ہے تو brightness جو ہے وہ light ہو سکتی ہے نیسٹ موک کرتے ہیں پیج نمبر 120 کی طرف جس میں 11.3 ٹاپک ہے انرجی ٹرانسفر ان ان الیکٹریکل سرکیٹ الیکٹریکل سرکیٹ میں انرجی کس طرح سے منتقل ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں electric current flows through some things better than the other electric current کچھ چیزوں میں بہترین انداز سے گزرتا ہے کچھ دوسری چیزوں کے مقابلے میں یعنی کہیں سے کرنٹ تو بہترین گزر سکتا ہے کہیں سے نہیں بھی گزر سکتا the energy of moving electric charges within a circuit is guard electrical energy کسی بھی سرکیٹ میں سے electric charges کے گزرنے کی وجہ سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ کیا کلاتی ہے electrical energy کلاتی ہے as charges flow in a circuit جیسے ہی کسی سرکیٹ میں سے charge flow کرتا ہے گزرتا ہے some electrical energy always change to heat energy تو جب بھی کسی بھی سرکیٹ میں سے electric charge گزرتا ہے تو وہ اس کی charge کی جو electrical energy ہے وہ heat energy میں منتقل ہو جاتی ہے تو اس میں جب liquid solid کا chapter میں نے آپ کو بڑھایا تھا تو اس میں بھی یہی چیز پڑھی تھی اگر ہم اسی کو تھوڑا سا ذہن میں رکھے charges کے طرف اگر move کریں تو اس کو آپ imagine کریں کہ ایک وائرس میں سے charge flow کر رہا ہے اب ایک charge جا رہا ہے جو پیچھے والا charge ہے وہ بھی گزرتا ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا ٹکرانے کے دوران جو دونوں کی energy ہوگی وہ آپس میں interchange ہوگی اور interchange کے دوران ہی کچھ energy release ہوتی ہے heat کی صورت میں یہاں پر اسی energy کی بات کی جاری ہے کہ جو electrical energy ہوتی ہے کسی بھی charge کی وہ بہاؤ کے دوران charge کے گزرنے کے دوران ٹکرانے پر heat energy میں تبدیل ہو جاتی ہے a light bulb transform electrical energy to light energy اب ایک light bulb میں اگر دیکھیں کہ light bulb میں energy کس طرح سے منتقل ہوتی ہے تو جب charge flow کرتا ہوا گزرتا ہے تو light جو bulb ہوتا ہے اس کے اندر جو موجود charges ہوتے ہیں ان کے electrical energy light energy میں تبدیل ہو جاتی ہے electric bells and stereo players transform electrical energy to sound energy electric bells جو ہوتی ہیں جو گھروں میں ہم نے sound والے چپٹر میں پڑھا تھا گھروں میں bells لگی ہوئی ہوتی ہیں اسی طریقے سے stereo players ہوتے ہیں یعنی جیسے آپ اپنے پسندیدہ سے گھر کی آواز سن سکتے ہیں stereo players وغیرہ یہ سارے کیا کرتے ہیں electrical energy کو sound energy آواز کے energy میں تبدیل کر دیتے ہیں a heater gives us heat by using the electrical energy اب جو heater ہے اس کو ہم use کرتے ہیں یعنی کہ جو بیزلی سے چلنے والے heaters ہوتے ہیں وہ electrical energy کو heat میں حرارت میں تبدیل کر دیتے ہیں a fan converts electrical energy into mechanical energy اور جو پنکھا ہے وہ کیا کرتا ہے electrical energy کو mechanical energy میں تبدیل کر دیتا ہے امید اشنرز آپ لوگوں کو آج کی ریڈنگ سمجھ آگے ہوگی interesting topics ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آج تو ہم نے activities بھی پڑھی ہیں جس میں ہم parallel o series circuit کو construct کر کے یہ بہترین concept سمجھ سکتے ہیں تو اس chapter کو اچھے طریقے سے پڑھیں یہ concept basic concept ہے بڑی classes میں آپ لوگوں کے کام آئیں گے ok so and salam peace